ان الحمدللہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من یحلی اللہ فلا مزلل ومن یغللہ فلا حادیل و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ و اشہد ان محمدًا عبده ورسول صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فوز باللہ السمیع الالیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقلتو استغفر ربکم انہو کان غفارا يرسل السماء علیکم مدرارا ویمددكم باموال وابنین ویجعل لکم جنت ویجعل لکم انہارا سورہ نو کی دس گیارہ اور بارہ نمبر تین آیتیں میں نے پڑی ہے سورہ نو کی تین آیات گیارہ بارہ اور تیرہ نمبر میرے محترم بھائیو انسان جتنے بھی دنیا کے اندر آئے ہیں انبیاء علیہ السلام کو چھوڑ کے باقی جتنے آئے ہیں سارے کے سارے انسانی تقاضے کے ساتھ بشر ہونے کے ساتھ گناہ گار ہیں کوئی بھی انسان گناہ سے مبرہ نہیں ہے انسان ہونا یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے کہ انسان کا گناہ کا کرنگار اب جتنا بڑا کوئی گناہ گار ہے اللہ کی رحمت اس کے گناہوں سے بہت زیادہ ہے اور اللہ رب العالمین معافی کو پسند کرتے ہیں کوئی جتنا بھی گناہ گار ہو اس کی ساری زندگی گناہوں کے اندر گزری ہو سچے دل کے ساتھ اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے اپنے رب کے سامنے جانے کے خوف کی وجہ سے سچے دل کے ساتھ انسان توبہ کر کے اپنے رب کے سامنے چلا جائے جا کے سجدہ ریز ہو جائے آنسو بہا دے اپنے اللہ کو یاد کر لے اپنے گناہوں کو پر رو دے تو اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے اللہ کو وہ پوچھنے والا نہیں ہے حضرت ابو حیران رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہا کہ انسان سے گناہ ہو جاتا ہے اور وہ بندہ وہ انسان وہ آدمی جس سے گناہ ہوتا ہے وہ اپنے اس گناہ کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے اور ایک بات یاد رکھیں گناہوں کے اوپر گناہ کی وجہ سے گناہوں کے اوپر پریشان ہونا یا کوئی گناہ کسی سے اچانک سرزت ہو جاتا ہے اس گناہ کے اوپر پریشان وہ لوگ ہوتے ہیں وہ آدمی ہوتے ہیں جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں جن کو اس چیز کا ایک ساتھ ہوتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے مجھ سے گلتی ہوئی ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے سے گلتی ہو جائے گناہ ہو جائے اور وہ بندہ اللہ کے پاس جائے اللہ کے سامنے جائے جا کے وضو کرے اور دو رکعت نماز صلی اللہ تعالی کی پڑے کہیں اکیم نہ کھڑا ہوگے اور اللہ کے خوف کے سوا اس کے دل کے اندر کوئی بات نہ ہو اور وہ اپنے رب کو یاد کرے اور اس گناہ کے اوپر دو رکعت نماز پڑے اور اپنے رب سے اس گناہ کی معافی مانگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اس سے اپنے بندے کو پر مسکراتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اس بندے کو معاف کر دیا اور پھر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے فریش تو گوا رہنا اس بندے کو پتا ہے کہ میرا ایک رب ہے اس رب کے سامنے میں نے جا کے اس گناہ کا اسحاب دینا ہے اور یہ بندہ مجھ سے ڈر کے اس نے مسجد کے اندر آیا یا کئی کھڑا ہوا صرف میرے خوف کی وجہ سے کہ میرا ایک رب ہے وہ مجھ سے سوال کرے گا میں اس کو جواب دے ہوں گا اس گناہ کی وجہ سے میں پکڑا جاؤں گا مجھ کو سزا دی جائے گی اس خوف کی وجہ سے یہ میرا بندہ میرے سامنے آکے التجاہ کر رہا ہے رو رہا ہے اپنے گناہ کی معافی مانگ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشان برمایا اللہ کہتے ہیں میرے فریش تو گوا رہنا یہ جو توبہ ہے نا توبہ یہ معافی کا مانگنا یہ بڑی عظیم نحمد ہے بڑی عظیم نحمد ہے جس کو یہ نظیم ہو جاتا ہے وہ بندہ دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوتا ہے جو اپنے آپ کو استغفار کے سائے کے نیچے رکھتا ہے اور یہ استغفار چھوٹی سی ممولی بات نہیں ہے ہر پریشانی کا ہر غم کا ہر گخ کا علاج اس استغفار کے اندر وجود ہے تین بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی کے پاس اولاد نہیں کسی کے پاس مال نہیں کسی کے پاس کوئی چیز نہیں تو وہ تینوں آئے تینوں نے الگ الگ سوال کیے تینوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کا کہا کہ تمہیں استغفار کرنی ہے جس کے پاس اولاد نہیں اس کو بھی کہا کہ استغفار کرو جس کے پاس مال نہیں اس کو بھی کہا کہ استغفار کرو ایک عورت ہے میرے ذہن کی اندر نہیں ہے اس کا بھی کوئی مسئلہ تھا انہوں نے بھی یہی بات کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سمایا کہ جا کے استغفار کرو استغفار سے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اللہ تعالیٰ استغفار کو موافی کو جھک جانے کو اللہ اپنے سامنے بندے کے رو دینے کو بڑا پسند کرتے ہیں اس سورہ نوح کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ قَانَ غَفَارَ فَارَ اور میں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کو بخشوا لو موافی مانگ لو اور وہ یقیناً بڑا ہی بخشنے والا ہے جب تم موافی مانگو گے جب تم اپنے رب کے سامنے رو گے میں نے پہلے کہا کہ کوئی گناہوں سے مبرہ نہیں ہے اور کسی کسی ہر کسی کو پتا ہے کہ وہ کتنا گناہگار ہے وہ دن کو کتنے گناہ کرتا ہے وہ رات کو کتنے کرتا ہے اس کی زندگی کتنی گناہوں کے در گذری ہے اس کے سوا کسی کو کوئی پتا نہیں ایک بندہ خود جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے اللہ کہتے ہیں اگر تم اس تک بھار کرو گے اپنے گناہوں کو رو گے موافیہ نہ دو گے ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد سنایا بندہ جتنے گناہگار کیوں نہ ہو جتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو جتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو ایک وہ کترہ جو مجیہن فی سبیل اللہ اللہ کے راستے کے اندر نکلتا ہے مدانوں کے اندر جاتا ہے بادروں کو وادیوں گھاٹیوں کو سمندروں دریاؤں کو برف پوش پہاڑوں کو کراس کرتا ہے صرف ایک اللہ کے لئے اور وہ دشمن کے ساتھ جا کے لڑتا ہے صرف ایک اللہ کے لئے اور وہ اپنا خون بہاتا ہے صرف ایک اللہ کے لئے اور جب اس کا خون کا کترہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد سمایا صرف ایک کترہ جب گرتا ہے اور ابھی وہ زمین پہ نہیں پہنچتا اس کی سارے زندگی کے گناہ موافت کر دی جاتا ہے دو کترے بڑے پسندہ دوسرا کترہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد سمایا کہ جو بندہ اپنے رب کے خوف کی وجہ سکتا ہے ترکی بجا سکتے ہیں جہنم کو یاد کریں قبر کو یاد کریں جہنم کی ہولاکیوں کو یاد کریں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا وہ منظر کہ جب انسان ایک کہ اللہ تن تنہا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا عدی بن حاتفر کی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی کہا کہ جب قیامت کے دن بندہ اللہ کے سامنے جائے گا تو اکی اللہ ہوگا اور اس دن کوئی سفارشی نہیں ہوگا اور فرمایا کہ لوگوں جہنم کی آگ سے بجے ہو کہا ایک نیو کا ایک ٹکڑا دے کے بجے ہو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا جس طرح سورہ رحمان کے در اللہ تعالیٰ عنہو والی من خواہ و مقام رب بھی جنتا فرمایا کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا فرمایا اس کے لئے دو جنتے ہیں صرف جس کے دل کے اندر اس بات کا خوف آیا دار آیا کہ مجھ کو میرے رب کے سامنے ایک دن کھڑے ہونا میرا رب مجھ سے سوال کرے گا اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم جب توبہ کرو گے اس تغفار کو لعب پکڑو گے یورسل السماع علیہ کو مدرارہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر میں تمہارے اوپر پادلوں کو برساؤں گا رحمت کی بارشیں نازل کروں گا اور ان بارشوں کی وجہ سے زمین ہری بری ہو جائے گی زمین کے اندر سے نباتات اگیں گے پھال اگیں گے فصلیں اگیں گی تمہارا معاشر اللہ تعالیٰ اس کو زمین سے نکالے گا ان رحمت کی بارشوں کے ساتھ اور جب رحمت کی بارشیں ہوتی ہیں پھر بے موسمی بارشیں نہیں ہوتی پھر جب فصل پک جائے تو زمین دار آسمانوں کی طرف نہیں دیکھتے میں نے یہ جمعہ پڑھایا اس شرکے حوالہ پھر بات کی سمجھایا لوگوں کو تو جمعہ پڑھا آکے بیٹھے بادل آئے ہوئے تھے تو تھوڑے گہرے بادل ہوئے ایک آدمی مسجد سے جمعہ پڑھ کے نکلا میں نے وہ ساری گفتگو کی تو جب نکلا مسجد سے تو ابھی سین میں ہی تھا تو اوپر آسمان کے طرف دیکھ کے تو ہاتھ اوپر کر رہا تھا ماں بھی مانگ رہا تھا ماں بھی مانگ رہا تھا اس سے کچھ اوشر دیا ہے وہ کبھی نہیں دیتا کیا اللہ کا خوف ہے عملی نہیں قیامت کے دن باتوں کا باتوں کو پلوں کے انتر نہیں رکھا جائے گا خالی خولی دعووں کا خوکلے بادوں کا خوکلے ناروں کا قیامت کے دن اللہ عجر دینے والا نہیں ہے قیامت کے دن تولے جائیں گے تو عمال تولے جائیں گے قیامت کے دن تولے جائیں گے تو عمال نیکیاں وہ عمال جو دنیا کے اندر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرتا رہا ہے ان کو رکھا گئے گا پلنے کے اندر پھر جا کے بات بنیں گے اللہ کہتے ہیں کہ جب تم توبہ کرو گے استغفار کرو گے تو رحمت کی بارشیں تمہارے اوپر ناظر کروں گا آج دیکھ لو منجی فصل پک گئی اوپر سے بارشیں آندی توفان منجی لیٹ گئی گندم کا سیزن آتا ہے یہی حالت منجی کاش کرنے کا وقت آتا ہے بارشوں کی ضرورت ہوتی ہے سارے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں بارشیں ہو جائیں پانی نہیں زمین ٹہرہا رہی پانی کھڑا نہیں ہو رہا پانی پھولا نہیں ہو رہا اس وقت دیکھتے ہیں بارشیں نہیں آتی فصل پکتی ہے بارشیں چندرہ اولے اللہ کی طرف سے عذاب یہ کیا ہے اللہ ظالم ہے اللہ ظالم نہیں ہے یہ جو سارا کچھ ہوتا ہے نا یہ سارے کا سارا انسان کے ہاتھوں کی کمائی ہے جو ہمارے گناہوں کے سباب اللہ آسمانوں سے جو ہے نا وہ بے موسمی بارشیں اور عذاب نادل فرماتا ہے اور لوگوں کو جنجوڑتا ہے کہ سمجھ جاؤ کسی جگہ کے اوپر زیادہ عذاب آئے تو دوسروں کے لیے اللہ تعالی ان کو عبرت منا دیتا ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یا عبرت کی جاہ ہے تماشا نہیں ہے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے ہوئے نام ورب بنشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے کسی سے تھا سکندر بھی فاتحارا کسی نے نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یا عبرت کی جاہ ہے تماشا نہیں ہے کسی جگہ کے اوپر اغاب نادل ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے نیک ہیں بڑی پونچی سرکاریں ہیں ہمارے اوپر دعاب نہیں آتا نہیں اللہ تعالی کسی کو عذاب مقتلاع کر کے تو دوسرے لوگوں کو دکھاتا ہے دیکھ لو سیانے بن جاؤ باز آجو اللہ روز کے رسول کی اطاعت کے اندر آجو توبہ استغفار کے اوپر آجو اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافیہ مانگو نہیں مانگو گے کچھ یہی حالت تمہارے ساتھ ہونے والا ہے اللہ کہتے ہیں کہ تم توبہ کرو گے استغفار کرو گے تو میں تمہارے اوپر رحمت کی بار سے نادل فرماؤں گا پھر آگے اللہ کہتے ہیں وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبْنِينَ وَيَجْعَلَّكُمْ انہارا اللہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے تمہیں پیدر پر مال عطا کرو گا جب تم توبہ کرو گے تم استغفار کرو گے مال کے مار لگا دوں گا اور تمہیں ترقی دوں گا اور تمہیں بغات عدا کروں گا باغوں کا مالک بنا دوں گا جب تم توبہ کرو گے استغفار کرو گے شیح منصور السالمی رحمت حفظہ اللہ تعالیٰ خودی عرب کے بڑے شیح ہیں ماشاءاللہ بڑی بڑا دعوت کا کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میرے پاس ایک بندہ آیا یہ مجھے واقعہ زمین یاد آگا کہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں ایک بندہ آیا بارہ سالوں کے شادی کو اولاد نہیں ہوئی اولاد نہیں بڑا پریشان کہتا ہے میں نے اس کو کہا نماز تو پڑتا تھا ماشاءاللہ سعودی سارے نمازی ہیں کہنے لگے کہ تُو استغفار کرو آدم پکڑھو استغفار چھوڑنا نہیں جب ٹائم ملے اور ایک بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ جب کفار کی طرف سے ہمارے اوپر حالات پریشانی کے بنتے راستے سارے بند ہو جاتے مظاہری طور پر اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو کہتے ہیں کہ ہم جتنے ہمارے کمانڈر ہوتے تھے جتنے جہادی لوگ جہاد کرنے والے لوگ مدانوں کے اندر کھڑے کہتے کہ ہم اعلان کر دیتے اللہ ایسا نہ ہو جو ایک دن کے اندر ایک ہزار مرتبہ سے زائد استغفار کریں سارے ہزار ایک ہزار سے زائد مرتبہ استغفار کریں گے اور استغفار کو لازم پکڑیں گے اور کہتے ہیں کہ جب ہم یہ عمل شروع کرتے اللہ تعالی بے شمار ہمارے لئے راستے کھول دے استغفار جو ہے یہ آسمانوں سے رحمت کے دروادے کھولتے ہیں زمین سے رحمت کے دروادے کھولتے ہیں ہر طرف سے اللہ کی طرف سے برکات نازل ہوتی ہے جب انسان کوئی احساس ہو جائے گلتی اس کو ستانے لگے گناہ اس کو پریشان کرنے لگے گناہ کی وجہ اس کو رات کو نید نہ آئے وہ رات کو اٹھ کے وضو کر کے مسلح کے اوپر کھڑا ہوتا ہے دو رکھ اپنے مات بانتا ہے اپنے رب کے سامنے لمبے سجود کرتا ہے اور پھر ان دنا ہوتوں پر روتا ہے پھر اس کا رب اس کیوں پر مسکلاتا ہے اور اس کے لئے الان کرتا ہے کہ میں نے تجھے معاف کر دیا ہے پھر وہ جو مانگتا ہے اللہ پھر اس کو عطا کرتا ہے اس استغفار کی برکت کے ساتھ میں بلاب بھالگا ہم بیٹھے ہیں اپنے آپ کو سمیت آپ کے ساتھ رکھتا ہوں کوئی بندہ ایسا ہم ہاتھ نہیں کھڑا کرواتے یہ اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے میں ایک اصلاحان بات کرنے لگا کوئی بندہ ایسا ہو ہم میں سے جتنے بیٹھے ہیں کبھی اس کے گناہوں نے پریشان کیا ہو اور وہ صلات التوبہ کے لئے رات کو کہی اکیلہ کھڑا ہو گیا اور گھر کے کسی کونے خدرے کے لگا اور اس نے اپنے رب کے سامنے جی بھر کے وہ رویا ہو جی بھر کے وہ اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کا اطراف کرتا ہو جب بندہ اپنے رب کے سامنے گناہوں کا اطراف کرتا ہے معافی مانتا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بڑی پسند آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہر سمائے شیخ منصورہ سالمی حفظ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بندہ میرے پاس جب وہ آیا اس کے پاس لاد نہیں تھی میں نے اس کو استغفار کا کہا اور کہا کہ استغفار کو اتنا لادم پکڑنا ہے کہ چھوڑنا نہیں ہے چلا گیا اس نے جا کے اپنی بیوی سے بھی یہ بات کر لی اور خود بھی اسی بات کے اوپر آ گیا استغفار کو لادم پکڑ لیا کہتا ہے تقریباً ایک سال سے تقریباً بارہ یا تیرہ یا چودہ ماہ گدرے ایک سال سے دو ماہ زیادہ گدرے میرے پاس آیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے بیٹا تا کیا اور پھر پتا اس نے کیا کہا کہنے لگا کہ میں نے استغفار کو چھوڑا نہیں میں گاڑی چلاتا استغفار میں دکان پہ کاروبار پہ بیٹھا استغفار میں رات کو جب تک سو نہیں جاتا تھا استغفار جب اٹھ جاتا سارا دن جب ٹائم ملتا میں اپنی زبان کو استغفار سے تر رکھتا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مال بھی اطا کر دیا مجھے بیٹا بھی اطا کر دیا پھر وہ اس کی عادت بن گئی بارہ سال پہلے کا بلاد نہیں ہے کہتے ہیں کہ ایک سال اور گدرہ اللہ نے ایک اور بیٹا دے دیا ایک اور بیٹا اللہ نے دے دیا کہتے ہیں ایک سال اور گدرہ اللہ نے ایک اور بیٹا دے دیا اور مال کے بھی اللہ تعالیٰ نے انبار لگا دیا اور پھر کہتا ہے میری بیوی نے کہا کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں اس دفعہ ہم نے اپنے رب سے بیٹی مانگی کہ اللہ ہمیں بیٹی عطا کر دے ماں تھی بیٹیوں سے محبت ہوتی ہے زیادہ کہتے ہیں اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہمیں بیٹی عطا کر دے استغفار کو گھر کے اندر لازم پکڑنا شروع کر دیا کرتے رہے کرتے رہے اللہ کی قدرت اللہ رب العالمین نے بیٹی عطا کر دی میرے محترم بھائیوں اللہ سے مانگنے کا طریقہ نہیں ہے اللہ کے اخدالوں کے اندر کمی نہیں ہے ہم خالی کھولی اپنے ڈیروں کے اندر اپنے ڈھوڑ ڈنگر کے اندر اپنی دکان کے اوپر اپنے کاروبار کے اوپر بیٹھ کے معافیہ مانگتے ہیں اللہ دے دی اللہ برکت کرے دی اللہ اور زیادہ دے دی لیکن وہ ذرائے وہ راستے وہ دروازے جو اللہ نے بنائے ہیں اور ان کو کھولنے کے لیے ان کی چابی بتایا ہے اس کے اوپر ہم نہیں آتے اور اس تغفار کو چھوڑتے ہیں تو دنیا کی ساری پریشانیاں ساری نحوز ساری بیچینیاں وہ بندے کے گھر کا مقدر بن جاتی ہے آج جو بندہ کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے وہ اللہ سے احد کر لے پانچ ٹائم کی نمال پڑے گا اور اس تغفار کو کسرت کے ساتھ کرے گا ایک ہزار کیا دن کے اندر چار ہزار پرتبہ بھی کرنا پڑتا ہے تو چلتا پھرتا موٹر سیکل پہ بیٹھا ہے گاڑی پہ بیٹھا ہے اپنے کام کے اندر ہے فارق بیٹھا ہے لیٹا ہوا ہے ٹائم مل گیا ہے دو رکھت نماز پال لے اپنے گروہ کو پر رولے اس تغفار کو لازم پچڑ لے رب اکبر کی قسم اٹھا کے مسجد کے در پورے وسوق سے بات کرتا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر بات کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کی ساری پریشانیاں دور کرنے گا حل کرنے گا لیکن ہم اللہ سے معافی تو مانگیں گناہ کرتے ہیں معافی نہیں مانگتے ہیں نماز نہیں پڑتے ہیں بہت بڑا گناہ اور گناہ پر گناہ کرتے ہیں وہ بھی اتنے گناہ ہمارے سر چائے ہوئے ہیں لیکن ہمیں ان کو بکشوانے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں اللہ کہتے ہیں کہ تم توبہ کروگے تو میں تمہارے اوپر تمہیں مال در مال اتا کروں گا دنیا کی دولتیں دنیا کی نمتیں اتا کروں گا اور تمہارے لیے یہاں تک اللہ کہتے ہیں یجی اللہ کم و یجی اللہ کم انہار اللہ کہتے ہیں میں تمہارے لیے نہرے کاری کر دوں گا اللہ کے ہاں کوئی مشکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ دینے پہ قادر ہے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی توبہ سے جتنا خوش ہوتا ہے نا اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہاد فرمایا کوئی بندہ سفر کر رہا رہا جنگل کے اندر چلا جائے بیابان کے اندر سواری اس کے پاس ہو سستانے کے لیے ارام کرنے کے لیے کسی درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے اور وہاں لیٹتا ہے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اور اس کی سواری غیب ہوتی ہے جب اٹھتا ہے اس کی آنکھ کھلتی ہے اس کی سواری غیب ہوتی ہے وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے تھوڑی دیر اس کو ملتی نہیں ہے نظر نہیں آتی وہ پریشان ہو کے میوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے اور پھر لیٹ جاتا ہے اور پھر اپنی موت کا انتظار کرتا ہے کہ آپ بھونجے یہاں پہ موت یہ ہے گی میں اس جنگل بھی ابان سے نکل نہیں سکتا سو جاتا ہے پھر جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اپنی سواری کو اپنی آنکھوں کے سامنے پاتا اس کی سواری اس کے پاس واپس آ جاتی ہے اس کی سواری اس کے پاس ہے واپس آ جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہاد فرمایا وہ بندہ کتنا خوش ہوگا ہوگا نا خوش ہوگا جو اپنی موت کو آنکھوں سے دیکھ رہا تھا امیدیں ٹوٹ چکی تھی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب کے پاس چلا جاتا ہے توبہ کرنے کے لئے اپنے رب کے سامنے اپنا ماتھا رکھ دیتا ہے اپنے اللہ کو منانا شروع کر دیتا ہے اور کتنا رونا فرمایا کہ تمہیں رونے رونا نہ آئے رو نہ سکو آنکھوں سے آن سو نہ آئے فرمایا کہ تم رونے جیسا اللہ کے سامنے مو بنا لیا کرو اللہ تمہارا رونا قبول کر لے گا اور فرمایا کہ دو کترے بڑے پسند ایک مجاہد فیض بیلی اللہ کا کترہ بڑا پسند اور فرمایا کہ ایک اللہ کے خوف کی وجہ سے بندے کا اپنے آنکھ سے نکلا ہوا ایک کترہ اس ایک کترے کی وجہ سے ساری زندگی کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتے ہیں میرے محترم بھائیو ہم توبہ تو کریں ہم اپنے رابطے سامنے جائیں تو سیدھیں یا ایوہ الذین آمن توبو اللہ توبہ تلنسو خالص توبہ کریں آج ہے گناہوں کو چھوڑ دیں اس زندگی کو چھوڑ دیں جو گناہوں سے پری پڑی ان راتوں کو چھوڑ دیں جو راتیں میری شباب کباب کی محفلوں میں گزرتی ہیں ان محفلوں کو چھوڑ دیں ان جرانیوں کو چھوڑ دیں ان یاریوں کو چھوڑ دیں ان جگہوں کو چھوڑ دیں جہاں کے جا کے آپ گناہوں کی دلدل کندر چلے جاتے ہیں اور اپنا چکانہ اللہ کے گھر مسجد کو بنا لو لمبے لمبے سجدے کرو کسی نے کہا کہ نماز پڑھتے سکون نہیں آتا جواب دینے والے نے یہ بات کہی تھی کہ نماز پڑھ کے سکون نہیں آتا تو نماز کو سکون سے پڑھا کرنا نماز پڑھتے ہیں نماز کے اندر پس بھی ہاتھ نہیں ہوتی مسجد کے در دل نہیں لگتا نماز کے اندر دل نہیں لگتا بس تو نمازی بھی ہیں وہ بھی آتے ہیں وہ سا نہیں کرنا میں ایک اور آل بات کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شان فرمایا کہا کہ منافق پندیہ کا دل مسجد کے اندر ہے وہ آتا ہے تو دھوڑنے کی کوشش کرتا ہے کہتا ہے میں جلدی 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 مولوی صاحب پانجمنٹ ہوتے ہو گئے چھتی چھتی اگاں ہو گئے نماز پڑھے گا دھوڑ لگا دے گا اذکار نہیں کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ جب نماز ادا کرتا ہے نماز کی جگہ سوپر بیٹھا رہتا ہے جب تک بیٹھا رہتا ہے اور با وضو بیٹھا رہتا ہے جب تک اس کا جب تک وضو نہیں ٹھوٹا جب تک اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے لیے رحمت کی برکت کی دعا کرتے ہیں میرے پاس اللہ کے گھر کے اندر ارام کے ساتھ نماز والی جگہ کو پر بیٹھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے دوسری حدیث علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ فجر کی جب پڑھا کوئی نماز پڑھتا ہے اور اسی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے کب تک؟ سورج نکلنے تک نماز پڑھی سلام پھیرا اسی جگہ کے اوپر باوضو بیٹھا رہا نماز تک اپنا سورج نکلنے تک بیٹھا رہا اور اللہ کو یاد کرتا رہا ذکر ذکار کرتا رہا اور جب سورج نکلا دو یا چار یا چھے رکھتے کتنی اللہ اس کو تفیق دیتا ہے وہ دو یا چار رکھتے نماز پڑھ کے جاتا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فرمایا اس بندے کو ایک مبرور حج ہم نے وہ ذرائے وہ دروازے سارے بند کر دیے پہلے تو مسجدوں کے اندر آتا کوئی نہیں اور جو آتے ہیں وہ بھی بچارے ان کا مسجد کے در دل نہیں لگتا چند ایک ساتھیوں کے علاوہ میرے محترم بھائیو ہم نے ایک دن اپنے رب کے سامنے جانا ہے اس زندگی کا جا کے ہم نے اصحاب دینا ہے اور ہم سے ہمارا رب پوچھنے والا ہے وہ ہمیں سوال کرے گا میرے پاس کیا جواب ہے اس سوال کا میں کیا تیاری کر کے بیٹھا ہوں بیٹی بیٹے کی شادی کرنی ہے بڑی تیاریاں کی جاتی ہیں امتحان دینا بچے نے بڑی تیاریاں کی جاتی ہیں راتوں کو جاک جاک کے کی جاتی ہیں ٹویشنیں رکھی جاتی ہیں بہت کچھ کیا جاتا ہے پھر پتہ نہیں پوری کتاب بھری پڑی ہے سوال کون سائے گا میرے محترم بھائیو رب کے سامنے جب جانا ہے تو اللہ نے وہ سارے سوال بتایا ہے کہ سوالوں کا جواب لے کے آئے میرے پاس ہے نہیں ہے میں خالی ہوں اللہ سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے خدا نہ خواستہ بندہ اس حالت کے اندر دنیا سے چلا جب بینمازی ہو گناہوں کے اندر ہو موسیقی کے اندر ہو فلم و ڈراموں کا رسیہ ہو بے حیائی کو پسند کرتا ہو جوٹ بولتا گیبت کرتا سود کھاتا رشوت لیتا جتنے بھی گناہ اس حالت کے اندر جو بندہ دنیا سے چلا گیا مجھے یہ بتائیں کہ وہ اپنے رب کے سامنے کون سا چیرہ لے کے جائے گا استغفار کو لادو پکڑو تمہارا رب تمہارے اوپر راضی ہو جائے گا انشاءاللہ وہ تمہارے لئے دنیا کے اور دنیا جہاں کے راستے کھول دے گا دروادے کھول دے گا تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم کو اپنے سامنے توبہ کرنے کی اپنے گناہوں کی موفی مانگنے کی تفیق اطاف فرمائے